سورہ توبہ آیات 100 تا 110 میں ان مہاجرین اور انسار کی تحسین فرمائی گئی ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے اور اس کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینے میں سبقت کی پھر ان کی بھی مدہ کی گئی جنہوں نے سبقت کرنے والوں کی بڑی امدگی سے پیروی کی ان سب کو جنت کی دائمی بشارت دی گئی مزید فرمایا گیا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی سربلندی کے لیے قربانی دینے سے گریز کرنے والے منافق ہیں انہیں دنیا میں بار بار زلط کا سامنا ہوگا وہ موت کے وقت شدید عذیت سے گزریں گے اور آخرت میں دردناک عذاب سے دو چار ہوں گے ہاں ایسے لوگ جنہوں نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں اور غلطیاں بھی انہیں امید دلائی گئی کہ اگر وہ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمے صدقہ اور خیرات کریں تو اللہ انہیں معاف فرما دے گا مزید یہ کہ حضور نبی کریم کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے صدقات قبول کر کے انہیں پاک و صاف کرنے اور ان کے لیے دعا فرمانے کی تلقین کی گئی اس لیے کہ آپ کی دعائیں آپ کے جان نصاروں کے لیے سکون و اتمنان کا ذریعہ ہیں البتہ تین افراد ایسے تھے جو غزوہ تبوگ میں شریک نہیں ہوئے وہ سچے مومن تھے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنی خطہ کا اطراف کر لیا اللہ نے ان کے لیے بخشش یا سزا کا فیصلہ موقر فرما دیا منافقین کی تعمیر کردہ نام نحاد مسجد زرار کا بھی تذکرہ ہے جو ایک دشمن دین عیسائی راہب اور ابو آمیر کو ٹھکانہ فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی ابو آمیر اس نام نحاد مسجد کو اسلام دشمن سرگرمیوں بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی تغریبی کاروائیوں کا مرکز بنانا چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نام نحاد مسجد میں نماز عدا کرنے سے روک دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نام نحاد مسجد کے بجائے مسجد قبا میں نماز عدا کرنے کی تلقین کی گئی آگاہ کیا گیا کہ اس مسجد قبا کے نمازی انتہائی نیک نیت اور مخلص ہیں وہ طہارت کا خاص احتمام کرتے ہیں اور اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے بتایا گیا ہے کہ تقوی کی بنیاد پر تعمیر ہونے والا کردار امدہ مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے جبکہ منافق کے کردار کی بنیاد خراب کمزور اور ناپائیدار ہوتی ہے